آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں تحریک انصاف کا جے یو آئی قیادت سے رابطہ مولانا فضل الرحمن کی اپوزیشن میں رہنے کے اعلان کا خیر مقدم مستقبل میں بھی ساتھ چلنے اور مشترکہ لاحی عمل اختیار کرنے کی خواہش کا اظہار جے یو آئی کا پی ٹی آئی قیادت سے بے اختیار ہونے کا شکوہ کہا اگر آپ ساتھ دیتے تو چیف جسلس حکومت کی مرضی کا نہ ہوتا اسلام آباد سے بہزاد سلیمی کی رپورٹ مولانا فضل الرحمن سے طویل مشاورت کے باوجود چھبیسویں آئینی ترمیم کے معاملے پر ساتھ نہ دینے والی پی ٹی آئی ایک بار پھر جے یو آئی سے تعلقات بڑھانے کے لیے کوشن مولانا فضل الرحمن کے حضب اختلاف کا حصہ رہنے کے فیصلے کا خیر مقدم ساتھ ہی آئندہ کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانے کی خواہش بھی ظاہر کر دی ذرائع کے مطابق جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا سیاسی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق ہو گیا پارلیمنٹ میں سیاسی اشتراک کے لیے دونوں جماعتوں کے قائدین کی ملاقات بھی جلد متوقع البتہ جے یو آئی نے پی ٹی آئی کے سامنے کئی سوالات بھی رکھ دیئے کہا پی ٹی آئی قیادت بے اختیار ہے اور فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی بتائیں طویل کوششوں سے آئینی ترمیم کے مساودے سے متنازع ترامیم نکل جانے کے بعد بھی علاق راستہ کیوں چنا بانی پی ٹی آئی کے بعد فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے تاکہ آئندہ اس سے ہی بات کی جائے جمعیت علماء اسلام نے تحریک انصاف کے سامنے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ کیف جسٹس کی تقرری کے معاملے پر ساتھ دینے کے بجائے سولو فلائٹ کیوں لی پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننے کے باوجود جسٹس منصور کو ووٹ نہ دے کر بلواستہ طور پر حکومت کا ساتھ دیا اگر پی ٹی آئی جے یو آئی کا ساتھ دیتی تو چیف جسٹس حکومت کی مرضی کا نہ ہوتا ہے